چڑیا اپنا گھوشلہ اس طریقے سے بناتی ہے کہ ہم اور آپ دیکھ کر کے اسے ڈنگ رہ جاتے ہیں مکڑی اپنا جالہ اس طریقے سے بناتی ہے کہ اس کی ڈیزائننگ دیکھ کر کے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آخری سے اس نے کیسے بنا لیا اس کے علاوے بہت سارے جیو جیسے کی مور جنب سے ہی اس کے پاس ناچنے کا اتنا سندر کلا ہوتی ہے کہ ہم اور آپ بس دیکھنے کی اچھک رہتے ہیں اور اچھر ہی کوشش کرتے ہیں کہ کب مور پھر ناچنے کا ہمیں دیکھنے کا اوسر مل جائے نمسکار میں سمجھنا اپنے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ سب کا تہہ دل سے سواجت کرتی ہوں یہ ساری پرورتیاں جو کسی بھی جیو جنتو یا منوش کے اندر ہوتی ہے اور جو کی وہ جن سے ہی وہ سیکھ کر کے آتا ہے جیسے کی بچہ یا دودھ پینا ہے تو وہ روتا ہے اسے کچھ نہیں پتا ہے وہ جن لیتے ہی یہ ساری کریان کرنے لگ جاتا ہے تو یہ ساری کریان کہلاتی کیا ہیں کیا آپ کو پتا ہے چلیے یہ میں بتاتی ہوں ابھی پریڑا کا جو سدھانت ہے وہ پہلا سدھانت ہے انسٹنکٹ تھیوری اور جسے شروعات تو ویلیم جنس نے کی تھی اٹھارہ سو نبے میں لیکن اس کو صحیح روپ دیا تھا میک ڈوگل نے انسٹنکٹ تھیوری میک ڈوگل لیکن اٹھارہ سو نبے میں ویلیم جنس دوالا شروع کی گئی ٹھیک ہے اب انہوں نے جاگہ کچھ نہیں بتایا جو کی مول چیزیں ہیں جو کی ایک انسان ایک جانور ایک جو بھی living things ہیں ان سب کی پرورتی کے وشم بتایا بڑے بڑے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر چیٹی کی پرورتی ہے کاٹنا میرا کام ہے کسی کو سرکچہ دینا تو چیٹی کی کاٹنے تو مول پرورتی ہوگی اس کی وہ کاٹے گی کاٹے گی آپ کتنا بھی اسے بچا لیں گے آپ کتنا بھی اس سے کوشش کریں گے کہ نہیں یہ ایسا کام نہ کریں تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے اور ہمارا کام ہے ہم اسے بچائیں کیونکہ وہ ہماری پرکرتی کا حصہ ہے تو جو اب ہم آتے ہیں مول بات پر ابھی پریڑنا ابھی ہم پڑ رہے ہیں ابھی پریڑنا کیا ہوتی ہے آپ کے اندر ہونے والے کچھ خاص ایسی عوض تھا جو آپ کسی نہ کسی کاری کو کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے اور آپ اس کو بینا کیے رہنے سکتے ہیں چاہے وہ جوڑ کچھ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کو پڑھنے کا کیڑا لگ گیا ہو اور وہ بینا پڑھنے نہیں رہ سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو چوری کرنے کا کیڑا لگ گیا ہو چوری کیے بینا نہیں رہ سکتا تو اسی طریقے سے ہر ایک وشہ میں ہر ایک بھکتی میں ہر ایک جانور میں ہر ایک پرانی میں کچھ نہ کچھ مول پربتیاں پائی جاتی ہیں جسے ہم انسٹنکٹ کہتے ہیں اور انسٹنکٹ تھیوری ہے میک ڈگل کے دوارہ دی گئی اور یہ سب سے پہلی ابھی بریڑنا کی تھیوری ہے اتنی بات سمجھنے آ گئی نا بالکل سمجھنے آ گئی اب دیکھئے انہوں نے کچھ خاص تیجے بتائی ہے بہت لمبی تھیوری نہیں یہ بہت سوٹ سی تھیوری ہے لیکن سمجھنے کی تھیوری ہے انہوں نے کچھ آسپیکٹ بتائے ہیں میک ڈگل کے صدحان کا کچھ خاص آسپیکٹ ہے اس پہ جہا سام ایک بار نظر ڈال دے پہلا ہے ایکشن آسپیکٹ دوسرا ہے goal ڈائریکٹیڈنس اور تیسرا ہے جنرل اینرزائزی ٹھیک ہے اب ایکشن آسپیکٹ کا مطلب بلکل clear آپ سمجھ سکتے ہیں کی ایکشن کا مطلب کیا ہے کچھ نو کچھ ایکشن کرنا ہے جیسے آپ کے اندر کسی بھی چیز کی جررت محسوس ہوئی یا جیسے ہی آپ کسی چیز کو لگا کی مجھے یہ کرنا ہے تو آپ اس کے لئے ایکشن میں آجاتے لکش تک پہنچ کے لئے ہمیں کیا ہو چاہیے Energize بنے ہونا چاہیے یعنی کہ سب سے پہلا ہو گیا action پھر goal اور generally energize ہو جائے یعنی کہ یہ یہ یہاں سے پہنچا اور یہاں پہ جاتا کہ یہ یہاں سے آپ کو ایک طاقت ملتی ہممت تاکہ آپ یہاں تک ملتی ہے یعنی یوں کہ یہ سارا جو بھی action ہو رہا ہے وہ یہاں تک پہنچ کے لئے ہو رہا یعنی goal کو achieve کرنے کے لئے اور goal کو achieve کرنے کے لئے آپ کے اندر direction ہو چاہیے اور direction کیسے ملتی ہے آپ جب آپ enthusiastic ہوتے Energize ہوتے ہیں رائٹ تو یہ چیز ہو گئے اب آپ کے یہ ان کی کچھ خاص aspect سے اور دوسری چیز اب یہ ہے کہ انہوں نے لگ باغت 12 طریقے کے مانشوی میں پائے جانے والے instinct بتائے کتنے 12 instinct انہوں نے بتائے ہیں human being میں پائے جانے والے چلیوں اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے پہلی کیا ہے جگ یاسا ایک منوش جگ یاسا کے ساتھ اتپن ہوتا ہے جیسے آپ اگر دیکھ ایک داران سے سمجھ ایک چھوٹا سا ننہ سا بچہ ہے بلکل دو مہینے دائی مہینے کبھی ہو سکتا یا پھر ایک مہینے کبھی ہو یا جن کے بعد ہی اگر چھوٹی سی آواز ہوتی ہے تو وہ آپ کھول کے دیکھنے لگ جاتا ہے جگ کیسے بھی چیز کو میں کیا گم چھپا کیا ہے اس کے اندر ایک دو سال تین سال کا بچہ اسے خود کے دیکھنا پسند کرتا جگ کیا چیز کے اندر کیا رہ سے ہے کسی کوئی کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک چیز کی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کنگی کر رہی تھی اور بندی لگانے کی کوشش کر تھی ایک نندہ سا بچہ میرے پیچھے سے آ کر کے اور ایسے کر چپ چپ دیکھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو یہ جگ یعنی کی ہر ایک اس کے علاوے بہت ساری اور ایک ہے کلر دوسرا ہے اڑان کرنے کی اچھا تیسری ایک گھڑا کرنا آتما بش لیش رز نند آتما آش آش آس آرز رس ناخ مکتا جھنڈ پہ رہنے کی اچھا پارنٹل کی اور کھانے کی کوز کرنا اور کھانے کی کوز میں ایک انسان کہیں سے بھی کہیں تک جا سکتا ہے تو یہ تھی میری میک دوگل کی انسٹنکٹ تیوری جو